دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں دوستوں آج ہم اپنی ویڈیو میں کچھ ایسے سٹاکس کے بارے میں بات کریں گے جو ڈیجیٹل انڈیا کی تھیم پہ بیسٹ ہیں دوستوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آج کل ڈیجیٹل انڈیا پہ کتنا فوکس کر رہی ہے تو دوستوں اگر ہم کہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا یا ڈیجیٹل تھیم ہی انڈیا کا فیوچر ہے تو اس میں کوئی دورائن نہیں ہوگی اور دوستوں اسی فیوچر تھیم کے بیس پہ آج ہم آپ کے لئے کچھ سٹاکس چن کر لائے ہیں دوستوں آپ کو سٹاک مارکٹ میں انہی سٹاکس میں انویسٹ کرنا چاہیے جن کا فیوچر برائٹ ہو اور جو فنڈامنٹلی سٹرونگ ہو دوستوں اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ کون سے سٹاکس فنڈامنٹلی سٹرونگ ہیں اور کون سے سٹاکس فیوچر میں چلیں گے تو دوستوں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اپنے چینل پہ کچھ فنڈامنٹلی سٹرونگ سٹاکس پر ریسرچ کر کے آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ ان میں انویسٹنگ اوپورچنیٹی دھونڈ سکیں دوستوں ہم آپ کے لئے الگ الگ سیکٹر سے سمال کیپ، مڈ کیپ اور لارج کیپ سٹاکس چن کر لاتے ہیں تاکہ آپ سبھی سیکٹرز میں گروت کا بینیفٹ اٹھا سکیں اور اپنے پورٹ فولیو کو بہت اچھی طرح سے ڈائیورسی فائی کر سکیں ایک روس سمال کیپ، مڈ کیپ اور لارج کیپ کمپنیز دوستوں آپ کو اپنی میکسیمم انویسٹمنٹ لارج کیپ کمپنیز میں کرنی چاہیے دوستوں ایکسپرٹس کے مطابق آپ کو لارج کیپ میں اراؤنڈ ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ایماؤنٹ انویسٹ کرنا چاہیے اور سمال کیپ کی بات کریں تو دوستوں آپ کو سمال کیپ میں ایباؤنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ اور ریمیننگ ایماؤنٹ مڈ کیپ میں لگانے کی صلاحہ دی جاتی ہے اور یہ ریشو آپ اپنے رسک اپیٹائٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں چلیے بات کرتے ہیں دیجٹل انڈیا کے اُبھرتے ستاروں کے بارے میں دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکوینسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں دوستوں اگر آپ کے پاس سمیہ کم ہے تو آپ ویڈیو کو 1.25 یا 1.5x کی سپیڈ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ ویڈیو کو دیکھیں کرپے پورا دیکھیں اور دوستوں اگر آپ کے پاس ابھی تک ڈیمیٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اوپننگ لنک ہے آپ وہاں پہ جا کے اپنا ڈیمیٹ ایکاؤنٹ فری میں اوپن کروا سکتے ہیں دوستوں یہ کوئی بائن یا سیلنگ ریکمینڈیشن نہیں ہے اگر آپ کوئی سٹاک یا میوچول فنڈ خریدنا ہے بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فائنینشل ایڈوائزر کی صلاح ضرور لیں یہ ویڈیو ہم صرف ایڈوکیشنل اور نولیج پرپس کے لیے بنا رہے ہیں تو دوستوں جو ہمارا پہلا سٹاک ہے اس کی پروفٹ انڈ لاسٹ سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں دورنگ دی لاسٹ فائیو ایئرز تو دوستوں سیلز کی بات کریں تو فٹا فٹ ایک آوریو لے لیتے ہیں مارس ٹو تھاؤزن ایٹین سے لے کے اب تک اس کی سیل ون سکسٹی سیون کروڑ سے لے کے ون تھاؤزن ایٹی ٹو کروڑ پہ پہنچ چکی ہے جی ہاں دوستوں کافی سٹرونگ گروہ ہے اکراوس دے ایئرز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیز بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ویسے ہی اسی پیس پہ بڑھ رہا ہے اس کا نیٹ پروفٹ اور دوستوں اس سے کلیر ہو جاتا ہے کمپنی کتنی فوکسٹ ہے اور کمپنی کی مینجمنٹ اپنے بزنس پہ کتنا فوکسٹ کر رہی ہے اور دوستوں ہم مان کے چل سکتے ہیں فیوچر میں بھی یہی پرفارمنس جاری رہے گی دوستوں بات کر لیتے ہیں کچھ اور پیرامیٹرز کے بارے میں مارکٹ کیپٹل کی بات کریں تو تھرٹین تھاؤزن نائن ہنڈڈ سیونٹی تھری کروڑ کی مارکٹ کیپٹل ہے کرنٹ پرائس کی بات کریں تو 1049 کا کرنٹ پرائس ہے اور آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو دوستوں 1511 کا اس نے آل ٹائم ہائی لگایا ہے تو دوستوں یہ اپنے آل ٹائم ہائی سے کافی اچھے ڈسکاؤنٹ میں اپ ٹریڈ کر رہا ہے اور دوستوں یہاں پہ آپ خریدنے کے موقع کھوج سکتے ہیں دوستوں سٹاک پی ای کی بات کریں تو 65.3 کا ہے اور بک ویلیو کی بات کریں تو 88 کی ہے ڈیویڈین ڈیلٹ ابھی کوئی ہسٹری آویلبل نہیں ہے رو سی ای کی بات کریں تو 28% رو ای کی بات کریں تو یہ بھی almost 28% جو کی بہترین ہے فیس ویلیو کی بات کریں تو 2 کا ہے اور آنے والے سمعے میں آپ کو یہاں پہ سٹاک بونس یا سپلٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے پرموٹر ہولڈنگز کی بات کریں تو almost 60% دوستوں سیلز گروت کی بات کریں last 3 years میں 63.1% اور پروفٹ گروت کی بات کریں last 3 years میں 63.6% اور دوستوں ان پیرامیٹر کو دیکھیں آپ جان سکتے ہیں کہ کمپنی کا فیوچر کتنا برائٹ ہے اور بزنس کتنا سٹرونگ ہے تو دوستوں اس طرح کے سٹرونگ بزنس میں انویسٹ کرنے کا موقع آپ کے پاس آیا ہے وہ بھی اتنے اچھے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ جی ہاں دوستوں یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کمپنی is فیرلی ویلیوڈ ان فیکٹ سٹاپ پرائس is فیرلی ویلیوڈ to put it in a more correct way تو دوستوں اس کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستوں اگر میں بات کروں پروموٹرز کے شیئر کی یہاں پہ almost 60% کا پروموٹرز کا حصہ ہے اور دوستوں ایف آئی آئیز کی بات کروں تو 15.4% کے سٹاکس اس کے ایف آئی آئیز کے پاس ہے یعنی کی foreign institutional investors کے پاس ہیں اور دوستوں اگر میں بات کروں domestic institutional investors کی یعنی کی ڈی آئی آئیز کی تو 6.38% کا حصہ اس کا ڈی آئی آئی کے پاس ہے اور public کے پاس دوستوں 18.33% کے سٹاکس ہیں تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ blue green and yellow کا combination یہ سارے سٹاکس اس کے strong hands میں ہیں تو دوستوں یہاں سے investors کو invest کرنے کا confidence ملتا ہے تو دوستوں آپ یہاں پہ invest کر کے چل سکتے ہیں اور دوستوں آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ سٹاک کون سا ہے دوستوں سٹاک Eiffel india is a technology company with proprietary consumer intelligence platform that delivers consumer acquisition engagements and transactions through relevant mobile advertising it's a singapore based company founded in 2005 and entered india in 2006 they work on PaaS i.e. platform as a service platform دوستوں PAAS a cloud ki service ہے جن کو knowledge نہیں ہے میں ان کے لئے بتا دینا چاہتا ہوں اور ایفل india digital platform کی company ہے جو digital platform پہ work کرتی ہے اور دوستوں اس کا business شروع ہوا تھا 2005 میں سنگاپور میں اور india میں 2006 سے functional ہے اور اس کا majority business digital advertisement سے ہی آتا ہے تو دوستوں digital india پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو please ویڈیو کو like کریں اور اس چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو دبا کر all پر click کریں یہ ہمیں motivate کرتا ہے دوستوں دوستوں چیک کر لیتے ہیں اپنا next stock دوستوں profit and loss کی بات کریں تو مارج 2011 سے اور دوستوں اگر بات کریں net profit کی تو 63 کروڑ سے لے 12 760 کروڑ پہ 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 چکے ہیں دوستوں growth کافی اچھی ہے اور strong ہے دوستوں market capital کی بات کریں تو 53 415 کروڑ کی market capital ہے current price کی بات کریں تو 4141 کا current price ہے اور all time high کی بات کریں تو 7465 کا اس نے all time high لگایا ہے اور دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ almost 40% 40 to 45% کے discount پہ آپ کو مل رہا ہے stock PE کی بات کریں تو کافی fairly valued ہم اس کو کہیں گے stock PE is of 19.6 book value 1337 dividend yield is 0.19 percent ROCE کی بات کریں تو ROE کی بات کریں 24 percent face value is of 10 تو دوستوں آنے والے سمیہ میں آپ کو bonus shares یا stock split دیکھنے کو مل سکتا ہے promoter holdings 38.2 percent PEG ratio 0.16 percent تو دوستوں PEG ratio اس کا 1 سے نیچے ہے تو ہم مان سکتے ہیں یہ stock undervalued ہے profit growth in last 5 years 125 percent sales growth in last 5 years 12.54 percent return over last 5 years 35.6 percent sales growth over 3 years 11.4 percent profit growth in last 3 years 238 percent return over 10 years 27.4 percent and sales growth 41.9 percent or profit growth دیکھے دوستوں 2,221 percent and return over 3 years 26.6 percent تو دوستوں کافی اچھے parameters stock کے مانے جائیں گے share holding pattern پہ نظر دوڑا لیتے ہیں دوستوں promoters کے پاس 38.1 percent 17 percent کے shares ہیں اور FIIs کے پاس 33.99 percent almost 34 percent کے shares ہیں دوستوں اور دیکھئے دوستوں جتنا share اس کا promoter کے پاس ہے اس سے تھوڑا ہی کم FIIs کے پاس ہے یعنی FIIs کے پاس اس کا بہت زیادہ stock ہے تو دوستوں FIIs کی بات کریں تو 15.66 percent اس کا DIA اس کے پاس ہے اور 12.11 percent کے stocks اس کے public کے پاس ہیں تو دوستوں almost سبھی stocks یعنی کی majority stocks اس کے strong hands میں ہیں that is promoters foreign institutional investors and domestic institutional investors تو دوستوں shareholding pattern اس کا بہت ہی confident ہے جو retail investors کو بہت زیادہ confidence اور motivation provide کرتا ہے تو دوستوں company کا نام ہے Info H India Limited دوستوں Info H کا نام آپ نے بھلے ہی نہ سنا ہو لیکن نوکری .com کا نام سبھی نے سن رکھا ہوگا دوستوں Info H is India's premier online classified company with a portfolio of multiple brands it owns various brands in different fields like نوکری .com دوستوں جن کو نہیں پتا ہے نوکری .com online recruitment platform ہے جہ اب کہ سکتے ہیں application ہے 98 acres .com بھی انہی کا product ہے جیون ساتھی .com بھی انہی کا product ہے which caters to matrimonial services اور 99 acres .com caters to online real estate business as well as shikshah .com which caters to the online education information services اور ان کے علاوہ بھی دوستوں ان کی بہت ساری online services listed ہیں جو یہاں پہ mention نہیں کی گئی ہیں تو دوستوں یہ بھی digital india platform theme کے اوپر based ہے اور اپنی majority service digitally یعنی online ہی deliver کرتا ہے تو دوستوں digital india میں اس کی بھی ایک leading contribution ہے اور دوستوں اس company کا future digital theme کے basis پہ ہم سب برائٹ لگتا ہے دوستوں اگر آپ نے info edge یا ایفل india میں invest کیا ہوا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اپنا ایوریج بائنگ پرائس بھی کوٹ کیجئے دوستوں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and good bye and thank you for watching this video